اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو وہ بات درمیان میں رہ گی تھی حسد کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ حسد جو ہوتا ہے وہ یہ ایک نیچرل یہ بھی ایک کمزوری اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے ہماری جسمانی یا ہماری حص میں جو ہے اب اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے یا اس سے ہم نے کیسے آوائیڈ کرنا ہے اس کے لیے تھوڑی سی سٹرگل ہوتی ہے سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی کہ آپ اپنے جسم کو اتنی خوراک دیں جتنی اس کو چاہیے کیونکہ زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے کم کھانے سے نہیں ہوتا بیمار ہوتا اور متوازن ہوتا کھانے چاہیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں جب سے یہ چکن لارہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت ملاوت چل رہی ہر جگہ میں پورے پاکستان میں تو یہ کیڑے اس سے نکلتے ہیں تو سب سے پہلے تو فود کا میں نے دو چیزیں بتا دی ہیں تو میں نے بتا دی ہیں کہ دو چیزوں کا ہمیں فوراں اسی وقت خیال رہنا پڑے گا ایک جو ہم فود کھا رہے ہیں وہ پاک ہونے چاہیے نمبر ایک تو حلال کی ہونے چاہیے نمبر دو وہ پاک ہونے چاہیے بلاوت میں ہونے چاہیے ہمارے لوگ ہیں جو وہ انپڑے ہیں ان کو اتنا پڑے لکھے نہیں ہیں سائنس دان نہیں ہے وہ وہ کچھ بھی ڈال دیتے ہیں کوئی بھی کیمیکل جو پڑے ہوں گے تو ان کو پتا ہوگا نمبر ایک تو یہ کرنا پڑے گا اور نمبر دو ہمیں اپنے نوجوان نسل کو ان کی جو ویلیوز ہیں ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں جو جوبے رکھے ہیں جو میریکلز رکھے ہیں ان کو وہ بتانی کی کوشش کیلئے ہیں تاکہ وہ اپنے مقام سے نیچے نہ آئے یہ دنیا کے عارضی عوضے کے لیے اپنا وہ جو عبدی عوضہ ہے اشرف المخلوقات کا کہیں وہ نہ ہار جائے کیونکہ یہی ہو رہا ہے میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ سب کو اس ہاتھ لے کے چلوں آگے ہر انسان کے اپنی مرضی ہوتی ہے کیونکہ اس کو فری ویل تو دیا ہوتا ہے مجھے کوئی کسی سے گصہ کھلا تو نہیں ہے اپسوس ضرور ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے ہوں لیکن دشمن مت سمجھے مجھے مجھے سمجھ آ گیا جو بھی ہوا ہے آ گیا مجھے سمجھے سمجھے یہ ہے تو اللہ کی طرف صحیح تھا سمجھے سمجھے شکر ہے کہ میں میں اس کا لکھ لکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے جیسے کو اس نے کوئی اچھا کام دے دیا کرنے کے لیے یہ بھی میرے لیے کافی لیے باقی رہی بات لڑنا ہے لڑنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے اگر ہم پانچ سال چھ سال 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 دس سال جیسے نالج آیا ہے جیسے گین کیا ہے اگر ایسے کیا جائے ہماری نوجوان نسل بھی وہ جو کام کرے گی اس میں وہ حسیت روزگار بھی ہوگا اس میں اس میں ہر شیعہ ہوگئی آپ تھوڑا امن کریں آپ کا ملک سونے سے تول دیا جائے آپ سمجھ رہے ہیں میرے بات بتا دوں نہیں بات نہیں بتا ہوں کیوں اتنے اتنے بڑے بڑے جو لوگ ہیں پھر بھی مرے ہوئے ہیں پیسے دیتے ہیں دینی رہے جیسے بھی شرط ہے یہ تو کون دیتا آج کل اس حالات میں یہ بات ذرا تھوڑی پلے مان لیا کریں اگر بزنس مین ہو تو وہ سب سے پہلے بولے گا نہیں رہنے ہو وہ یہ زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر بھی جو آپ کے جو نقصان آت ہیں وہ آپ کم نہیں کر رہے وہ اور کیا لڑے ہیں آپ کے ساتھ تھگڑا کریں نہیں پھر یہ سٹائل ہوتا ہے اور اس میں بھی اگر تم وہ جو پلان ہوتا ہے اس کے مطابق اگر کر جائیں اگر اونس لوگ کر جائیں تو وہ بھی اچھی ہو جاتا ہے یہ نہیں کہ نہیں ہوتا وہ اچھی اس لیے نہیں ہوتا بانٹے جاتے ہیں کیا آپ کو بتاؤں گا تو پھر سب سے پہلے ہمیں اپنی فود پاک کرنی چاہیے اور جو بھی ملاوٹ ہو رہی ہے اس سے بہتر ہے میں نے تو کھانا چھوڑ دیا دل وغیرہ کڑی وغیرہ سبزی وغیرہ کھا لے تو کب ایک بار کھا لے تو برحال میں لیکن میں نہیں کھاتا کیونکہ میرا ٹومو بھی بمار ہو رہا ہے میں نے اب میں اس کو نا دو چار بار ہی مسار بھی بیٹھا لیکن اب میں اس کو ذرا بال کے اچھی طریقے سے پکا کے دیتا ہوں تاکہ یہ اس کا پیٹ خراب نہیں ہے پیڑے نہ پڑے یہ بچے ہمارے پیڑے ہیں پہا چینٹ کھو ٹوم امیرانی تکرشی باید. اما آپ کو جاندی سکتے ہیں۔ لیکن مجرم، مجرم مجرم، کمید مجرم، جسی، مجرم، سوچ لنمات، جسی، مجرم، لائم، مجرم، 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 انہوں نے اپنے پہنچنے کے لئے اور اپنے پہنچنے کے لئے اللہ حافظ